ناظرین اگرامی پاک فوج ہما وقت وطن کے دفاع کے لیے تیار رہتی ہے اس زمن میں فوجی اکثری قیادت نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ٹیکنالوجی ہو یا پھر ہتھیاروں کی خریدداری کا معاملہ پاک فوج نے اس میدان میں بھی عالمی مایار برقرار رکھا ہے بھارت کی شہر انگیزیوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے عام معایدہ ہوا ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے پاکستان نے بارتی فیزائیہ اور میزائل سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ بنانے والے جدید ترین میزائل سسٹم ایف ڈی ٹو تھاؤزینڈ کی خریداری کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں یہ نظام کیسے دشمن کے پرخچے اڑا سکتا ہے اس دفاعی نظام کی کیا خصوصیات ہیں کیا ایف ڈی ٹو تھاؤزینڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم خاص طور پر بھارت کے لیے خریدا گیا ہے اور مستقبل میں پاکستان کیا کچھ کرنے والا ہے دوستو پاکستان کی مسلح افواج ہما وقت سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہے یہ فوج دنیا بھر میں اپنے پیشہ وارانہ رویے کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے پاک فوج نے دیشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر کے دنیا کو اپنی سلائٹوں کا مو بولتا ثبوت دیا اور دیگر ملکوں کی افواج کے لیے ایک عالی مثال قائم کی شروع دن سے ہی پاک فوج کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا سب سے بڑی مشکل ہمیں شہر پسند ہمسائے کی صورت میں ملی سرحدی تنازیات کی وجہ سے پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیت کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ دشمن ملک بھارت آئے روز خطرناک جنگی اتھیار خرید کر خطے کے امن کو دعو پر لگانے کی کوشش کرتا ہے جب سے مودی نے بھارت کے اقتدار پر قبضہ کیا اس وقت سے بارت کی شہر انگیزیوں اور لائن آف کنٹرول پر جہرہیت میں واضح تیزی دیکھنے میں آئی ہے لیکن پاکستان نے ہمیشہ ہی دشمن کو مو توڑ جواب دیا ہے جس کی مثال ستائیس فروی کا واقع ہے جس میں بھارتی فضائیہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا موزیز دوستو دفاعی میدان میں پاکستان اور چین ایک ساتھ سفر کرتے ہیں پاکستانی ذہین انجینئرز چینی مہرین کے ساتھ مل کر نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں اور یہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی مشترکہ قاوشوں سے اب تک کئی شاہکار تیار ہو چکے ہیں جنہوں نے عالمی دنیا کو بھی دھنگ کر دیا ہے گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان نے چینی ساختہ اے ڈیفینس سسٹم جس نے پاکستان کی دفاعی قوت میں بڑا اضافہ کیا اور بارتی فوج اور شہر پسند اناثر اس دفاعی سسٹم سے کافی خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں موڈی کے دور میں جس طرح پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کشمیر سمیت گلگت بلتیستان اور کارگل پر چڑھائی کے جو منصوبے بنائے جا رہی ہیں اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت امن کی باشا نہیں سمجھ سکتا اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے چند ماہ سے سفارتی اور دفاعی پالیسیوں میں تبدیلیاں کرتے ہوئے جارہانہ رویہ اختیار کر لیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بہترین سفارتکاری کی مدد سے بھارت کے مکروح چہرے کو بے نکاب کیا جا رہا ہے دوسری جانی پاک فوج بھی اپنی برپور تیاری میں ہے اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چائنہ سے ایک اور مضبوط دفاعی سسٹم خریدنے کا معایدہ کر لیا ہے دراصل یہ معایدہ گزشتہ سال کے وسط میں کیا گیا تھا اور اندر کی خبر کے مطابق ایف ڈی ٹو تھاؤزنڈ نامی خطرناک دفاعی سسٹم پاکستان کو موصول ہو چکا ہے تاہم قومی سلامتی کی خاطر اس خبر کو آفیشلی بریک نہیں کیا جا رہا دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ روس اور بھارت کے درمیان ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم کی فرامی کے بعد پاکستان نے بھی ایڈ ڈیفینس میزائی سسٹم کی خریداری پر گور کیا جس کے نتیجے میں پاکستان نے ترکی اور چائنہ سے عام معایدہ کیے تھے سرچ پوائنٹ کو دیکھنے اور سننے والے پیارے پاکستانیوں بھارت کی جانب سے جنوبی ایشیا میں ہتھیانوں کی نئی دوڑ شروع کرنے کے فیصلے کے بعد پاکستان بھی اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایڈ ڈیفینس سسٹم خریدنے پر مجبور ہے پاکستان ہر ممکن طور پر ہتھیانوں کی دوڑ کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہتا ہے تاہم پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں بھی گفلت نہیں بڑا سکتا اس لیے پاکستان اپنے دوست ملک چین سے دنیا کے جدید رینگ ایڈی ٹو تھاؤزینڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم خرید چکا ہے یہ جدید سسٹم کسی بھی قسم کے فیضائی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کی بدولت کوئی بھی ملک پاکستان پر میزائل یا فیضائی حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اس دفاعی سسٹم کے پاکستانی دفاعی بیڑے میں شامل ہونے کے بعد بارتی فیضائیہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سسٹم کی موجودگی میں بارتی فیضائیہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر پائے گی پاکستان اور چین کے درمیان تہہ پانے والے اس معایدے کو پاکستانی دفاعی تاریخ کا اہم ترین معایدہ تصور کیا جا رہا ہے دوستو دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوج ہے جس کی تعداد چھے لاکھ بیس ہزار ہے آرمی رینکنگ میں پاکستان کی آرمی کو دنیا کی گیارویں سب سے طاقتور فوج مانا جاتا ہے حالانکہ دفاع پر خرش کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں تئیس میں نمبر پر ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دیشت گردی کے اندرونی نیٹورک کو دس سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا ہے یاد رہے کہ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور احراق کو بھی درپیش تھا لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور ستر ملکوں کا فوجی اعتحاد سترہ سالوں میں بھی مسلح گروہوں کو شکست دینے میں ناکام ثابت ہوئے پیارے دوستو پاکستان دنیا کی ساتویں بڑی طاقت ہے پاکستان دنیا کے ان طاقتور ممالک میں شامل ہے جو تھرڈ اور فور جنرریشن کے لڑاکہ تیارے اب دوزیں جنگی بحری جہاز اور سیٹالائٹ بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا نوجوان آبادی کے لحاظ سے پانچوان اور رکبے کے لحاظ سے پینتیسوں بڑا ملک ہے معاشی میدان میں دیکھا جائے تو پاکستان پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے دنیا کی چوبیسویں بڑی اکانمی ہے یعنی پاکستان کی مالی حالت دنیا کے ایک سو پچاس ممالک سے زیادہ بہتر ہے پاکستان کے شہریوں کی سالانہ انکم انتیس سو ڈالر ہے جو کہ بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے عالمی معاشی اداروں کے مطابق پاکستان دوزار تیس تک دنیا کی بیسویں بڑی معاشی طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے جبکہ دوزار پچاس تک اٹلی اور کینڈا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان دنیا کی سولویں بڑی معاشیت بن سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور امن کا تسلسل برقرار رہ سکے پاکستانی معاشیت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر انحصار ذرات کے شعبے پر ہے زیادہ پانی اور ذرخیز زمین ہونے کے باوجود پاکستان کی ذری پیداوار عالمی معیار سے بہت کم ہے جس کی بڑی بنیادی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا ہے پاکستان اپنی ذرات اور سنت میں جدت لائے تو اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو تین عالمی طاقتوں چین، روس اور ترکی کے قریب تر دیکھا جاتا ہے جبکہ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ سے پاکستان کے تعلقات اتار چڑاؤ کا شکار رہتے ہیں سی پیک کے باعث پاکستان کی اہمیت اور بھی بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ممالک تجارتی مقاصد کے لیے پاکستان کا روح کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں پاکستان کی ایک اور بڑی کمزوری اس کے ہمسایہ ممالک بارت اور افغانستان سے مسلسل خراب تعلقات ہیں اس کے علاوہ غیر مستحقم جمہوریت بھی پاکستان کی ترقی کی راہ میں پریشان کن رکاوٹ ہے ناظرین مطرم پاکستان اور چین دو بڑے اعتحادی ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کاروباری اور دفاعی تعلقات ہمیشہ مصبت رہے چین ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے سی پیک منصوبہ صرف اور صرف پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے چین نے شروع کیا تھا چین کا شمار دنیا کے ان مضبوط ترین ممالک میں ہوتا ہے جو کہ اختصار کے حوالے سے مستحقم ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے مابین تعلقات ہمیشہ ہی اچھ رہی ہیں پاک چین باہمی رشتے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے ہر عہد میں پاکستان اور چین نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات کیے ہیں اور موجودہ حکومت بھی چینی حکام سے ہر ممکن تعاون کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ بارت اور اسرائیل اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں اور قانونی چالوں سے پاک چین دوستی میں درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاک چین دوستی تاقیامت قائم رہی گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باند